اسلام علیکم میں امجداللہ خان اسپوکس میں نے بیٹی آج جو ہے آہ بتاریخ گیارہ اکٹوبر جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تیلنگانہ میں اسٹیٹ آہ الیکشنز ہونے والے ہیں اسیملی الیکشنز اور پولنگ جو ہے آہ تیس نومبر کو پولنگ ہے اور تین ڈیسمبر کو جو ہے آہ ریزلٹ آنے والے ہیں آہ 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 آ رویندر ریڈی نرمل کے ان لوگوں کا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے آئی ایس آفیسرز کا اور آئی پی ایس آفیسرز میں ہیدرابات پولیس کمیشنر سی وی آنند صاحب کا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے ورنگل وی رنگناتن اور نظامباد میں ستنارن جو ہمارے پاس ڈی سی پی ساؤزون تھے پاسٹ ماضی کا ریکارڈ رہا ان کا کہ ہمیشہ یہ رولنگ پارٹی کے پرو رہے چاہے وہ اولڈ سٹی میں ڈیوٹی کرتے ہو خط ایمائم کے پرو تھے اور اب جو ہے ٹی آر ایس کے پرو تھے تو یہ تمام آفیسرز کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور ایک سب سے بڑا اقدام یہ گیا ہے کہ ان آفیسرز کو الیکشن کی کوئی ڈیوٹی نہیں دی جائے گی یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے ورنہ تو الیکشن کمیشن کا جو باڈی ہوا کرتا تھا ایک ڈمی باڈی رہتی تھی کوئی آفیسرز سنتے نہیں تھے ہم کچھ بھی کمپلینٹز یہ تو اور اس کے اندر جو ہے کہ دوسرے آفیسرز کا بھی ٹرانسفرز جو کیا گیا ہے سب سے پہلے تو شانتی کماری جو چیف سیکریٹری ہے اس کو ایکسائز کمرشل ٹیکس کی ذمہ داری سے ہٹا دیا گیا ہے اور دوسرے آفیسرز اس میں ایڈیشنل کمیشنر آف کمرشل ٹیکسس ٹی کے سری دیوی ایکسائز ڈائریکٹر محمد مشرف علی اور ٹرانسپورٹ سیکریٹری کے سری نواز راجو آر امانگ دی سینئر بیوریکرز تو برحال یہ بہت بڑا اقدام ایلیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے امجداللہ خان کی طرف سے ان تمام پولیس کے پرو پولیس آفیسرز جو ایم آئیم کا کام کر رہے ہیں ہیدر آباد اولڈ سٹی میں کچھ ایسے پولیسی اسٹیشن سے جو ایم آئیم کی پرائیمری یونٹ آفیس بن گئی ہے تو ان تمام پولیس آفیسرز کو انتباہ ہے یہ جب کمیشنر آف پولیس کا یہ ٹرانسفر ہو سکتا جب کلیکٹرز کا ٹرانسفر ہو سکتا تو جو ایس سائیز جو انسپیکٹرز جو ایسی پی لیول آفیسرز ہے خاص طور پر جو اب موجودہ فلکنوہ ایسی پی آفیسر ہے اسسٹنٹ کمیشنر آف پولیس فلکنوہ پہلے رہن مدار پہ انہوں انسپیکٹرز تھے رمیش ہائی کورٹ کا آرڈر تھا ایم بیٹی کو بڑے مدار پہ جلسہ کرنے کی اجازت دیو بلکے انہوں جو ہائی کورٹ کا آرڈر رہنے کے باوجود اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کرے تھے انہوں اور بابو راو دونوں ملکے اب انہوں ایسی پی فلکنوہ بنے ہوئے ہیں تو یہ امجد اللہ خان کی وارننگ سمجھئے مشورہ سمجھئے تمام ان پولیس کے عالی عدیداروں کو جو پرو ایم ایم ہیں جو الیکشن کے دن یا الیکشن کے درمیان میں ایم ایم کا کام کریں گے یہ تمام آفیسر کا تبادلہ ہوا ہے کل کے دن اگر کوئی کسی کے ساتھ پارٹیسن ایٹیٹیوٹ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سسپنڈ اور نوکری سے برطرف بھی کرنے کے اختیارات رہتے ہیں الیکشن کمیشن کو تو امجد اللہ خان الیکشن کمیشن آف انڈیا کے اس اقدام کا استقبال کرتا ہے اور ایک صاف اور صفاف الیکشن کی تمام بیوروکریسی سے ہم امید کرتے ہیں یار زندہ صوبت